جی عزیز آنمان ہم آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا مارکٹنگ انیلیسس کا پورشن ہے اس کو اوپر گفتگو مکمل کر چکے ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کنزیمر مارکٹس کیا ہوتی ہیں اور ان کا جو بائر بیہیوئر ہے اس کو کون سے فیکٹرز انفلینس کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم نے بیزنس مارکٹس کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ جو بیزنس بائرز ہیں وہ بائنگ کس طرح سے کرتے ہیں اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے جب ہم بیزنس مارکٹس کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں اب ہم بڑھ رہے ہیں توورڈس انڈرسٹیننگ مارکٹنگ سٹریٹیجی کہ آپ کے پاس انیلیسز موجود ہے آپ کو معلوم ہے کہ مارکٹ کیا ہے مارکٹ میں اپرچونٹیز کونسی ایویلیبل ہیں اب اس کی روشنی میں ہم مارکٹنگ سٹریٹیجی کی طرف بڑھیں گے جو ہماری مارکٹنگ سٹریٹیجی ہے ٹیکنیکلی اس کو ہم کسٹمر ڈریون مارکٹنگ سٹریٹیجی کہتے ہیں اس لیے کہ مارکٹنگ کے اندر ہمارا فوکس کسٹمر ہوتا ہے اب یہاں پر ہمارے سامنے دو اہم سوال ہیں ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ which customers will we serve یعنی ہم کون سے customers کو serve کریں گے اور دوسرا سوال how will we serve them ہم ان کو کس طرح سے serve کریں گے دیکھئے ہم اس سے پہلے بھی اس سے قریب تر دو سوالوں کے بارے میں بات کر چکے ہیں وہ دونوں سوال میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں پہلا یہ کہ کیا یہ ایک organization کے لیے ممکن ہے کہ وہ تمام customers کو serve کر سکے اور اس کے ساتھ related دوسرا سوال ہے کہ کیا ایک organization اگر وہ تمام customers کو serve کر سکتی ہے تو کیا وہ ان کو ایک طرح سے serve کر سکتی ہے اب اگر ہم دو سوالوں پر غور کریں اس سے پہلے کہ ہم ان دو سوالوں پر غور کریں جو ہمارے پر screen پر نظر آ رہے ہیں تو دیکھئے عام طور پر تو ایک organization تمام customers کو serve نہیں کر سکتی ہے اور اگر وہ serve کر بھی سکتی ہے تو وہ انہیں ایک طرح سے serve نہیں کر سکتی ہے ان دونوں سوالوں کی logic کیا ہے پہلے کی logic یہ ہے کہ ایک organization سب کو اس لیے serve نہیں کر سکتی کہ single organization کے resources اور capabilities عام طور پر limited ہوتی ہیں اور دوسرا سوال جس کا جواب ہم نے دیا کہ نہیں یعنی اگر capacity کا issue نہ ہو تو پھر بھی ایک single organization تمام buyers کو ایک طرح سے serve نہیں کر سکتی اس کی logic یہ ہے کہ تمام buyers جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں بلکہ culture کے لحاظ سے geography کے لحاظ سے income کے لحاظ سے اپنی personality کے لحاظ سے تمام customers ایک جیسے نہیں ہوتے چونکہ customers کے اندر differences موجود ہوتے ہیں اس لیے ان differences کو address کرنے کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں اچھا اب اگر یہ fact ہے کہ ایک organization تمام customers کو serve نہیں کر سکتی تو پھر ایک organization کیا کرے تو اس کے لیے اب ہم سمجھیں گے کہ اسی fact کو address کرنے کے لیے کہ ایک organization سب customers کو serve نہیں کر سکتی اور کم از کم ایک طرح سے serve نہیں کر سکتی تو organizations کرتی یہ ہیں کہ وہ consumer markets کو segments میں divide کر لیتی ہیں ہم segments کے بارے میں ایک ہلکا سا concept اس سے پہلے پڑھ آئے ہیں لیکن ہم اب تفصیل میں یہ پڑھیں گے کہ segmentation کس طرح سے کی جاتی ہے تو دیکھئے ان دو سوالوں کو address کرنے کے لیے which customers will be serve اور دوسرا how will we serve them organizational strategy کے four pillars کون سے ہوتے ہیں تو دیکھئے جو organization strategy ہے اس کے آپ کے سامنے سکرین پہ چار آپ کو concepts of pillars نظر آ رہے ہیں ایک segmentation ہے دوسرا جو ہے وہ targeting ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ how to select customers to serve پہلے segmentation کریں گے یعنی market کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں divide کریں گے اور پھر ان حصوں کو جو segments ہیں ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ segments کو ہم select کریں گے تاکہ ہم serve کر سکیں اور دوسری طرف deciding on a value proposition یعنی کیسے serve کریں گے تو ہم point of difference differentiation تلاش کریں گے اور اس کے بعد position کریں گے اپنے customers کو اپنی products کو اپنے customers کے mind میں تاکہ ہم ان کو serve کر سکیں distinct way میں جو کہ ہمارے competitors سے مختلف ہو ہم اپنی آنے والی جتنی بھی discussions ہوں گی عزیز انہمان اس کے اندر ہم اب تفصیل کے ساتھ یہ پڑھیں گے کہ segmentation کا process کیا ہوتا ہے پھر targeting strategies کیا ہوتی ہیں differentiation کس طرح کی جاتی ہے اور پھر organization's value proposition ڈیسائیڈ کر کے positioning کس طرح سے بناتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بنیادی بات سمجھ آگئی ہوگی thank you very much